تاہے خاتمہ مدینے میں خاتمہ مدینے میں درہم کا آتا ہے خاتمہ مدینے میں خاتمہ مدینے میں ہر برز کی ملتی ہے بس دوہ دینے میں ہر برز کی ملتی ہے بس دوہ دینے میں مدینے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ آسیو چلو دوہ دین دعلا دین بس کوئی چوتھا پانچوان نوجوان تیار ہو جائے سو روپیہ پچاس روپیہ دس روپیہ لے کریں کوئی نوجوان دس روپیہ دینے والا یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے اور کون ہے دس روپیہ دینے والا یہ کی نوجوان ہے ایدھر سے بھی آئے اے ماشاءاللہ ایک چچا بھی آگئے موزین صاحب اور کوئی ہیں دس دس روپیہ دینے والا برواری موزین صاحب دیکھیں بچاں کے جسمان دیکھیں دیکھیں ہاں 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 اے وہ باری صاحب دیکھیں نا اللہ وہ ان سے مصاب برواری موزین صاحب ہے پانچو روپیہ اللہ صحت و تندرستی رتا فراما آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئے مستورا سے آئے کہنا ہوئے نہ کچھ آیا کی نہیں آئے نہ ہی تو کہن کہنے ہوئے اللہ 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 ماشاءاللہ ماموں بہنوں کی طرف سے اب کی بار کوئی ہار وار نہیں ہے ہاں اصل بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں شاید میری آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے ان سے میں گزارش کروں گا میری ماں بہنوں تاریخ اسلام قبعہ ہے اس دین کے لئے سب سے پہلے مال کی قربانی اور لوگوں کی ذات لے کریئے اس لئے آج موقع ہے میری ماں بہنوں زیور زیورا سے رفوں سے پیشوں سے آپ اللہ کے گھر کی تعمیری کاموں میں انشاءاللہ آخرت بنانے کا آج موقع اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا ہے تاکہ یہ پیشان اللہ کے بینک کے مات کے لئے جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جنت مات کے لئے آلی خان کخل بنا دے ماشاءاللہ مزید عبو بکر کے موزد صاحب بھی بیس روپے اللہ تعالیٰ ان سے دینے کے قبول فرمائے آئے ہیں دیس بیس پانچ دو جس کے پاس جو اگر ہے تو الحمدللہ آپ دے دیں اپنے ہاتھوں سے یہ شیر آپ کو سناتا ہے بچے ہوں تو اپنے ہاتھوں سے دیں یہ پیشان آپ کا بیکار نہیں جائے گا زائے نہیں ہوگا بلکہ یہ پیشان آپ کے لئے میں لگے گا اللہ تعالیٰ اس کا جیسا دنیا میں بھی عطا فرمائے گا آسیوں چلو لے تاخلہ مدینے میں تاخلہ مدینے میں آسیوں چلو لے تاخلہ مدینے میں تاخلہ مدینے میں کھل گیا ہے رحمت کا کھل گیا ہے رحمت کا ارمد رسا دی مدینے میں مدینے میں مدینے میں تاخلہ مدینے میں تو اور لڑکے لڑکے کھڑے دیکھ نوجوان کو دیکھا کہ ایسے ہاتھ بانکے کھڑا تھا میں نے کہا بیٹا جیدھا راجہ تم بھی قریب آجا بیٹھ جا تم بھی چائب چائب تو نوجوان بولا کہ کیا چاہتے ہیں دو ٹکا میرے پاس تھا وہ بھی آپ کے لیے ہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں الحمدللہ لیکن ایسا نہیں ہے اگر دو روپے آپ کے پاس میں ہیں اگر یہ دو روپے بھی اگر اخلاص کے ساتھ ہاتھ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے رہے ہیں اس دو روپے کا بھی بڑا فائدہ ہے ایک روپے بھی اگر آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے رہے ہیں اس ایک روپے کا بھی بڑا مقام ہے اللہ حبدالللہ سبح ملحمدللہ میں نے پہلی کہی دیا اللہ نے قرآن میں لانا فرما دیا من جا بالحسنت فلحو اشروع صالحہ کہ میرا بردہ تم یہ خرچ کروگے ہم ایک کے بدلے میں دست دیں گے اور حدیث کے اندر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کے بدلے میں سات سو عطا فرماتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے حزانے میں کسی جیس کی کبھی نہیں ہے اللہ ہر شئر پر قادر ہے اللہ چاہے تو یہ کے بدلے لاکھوں نہیں کرو عطا فرما ساتھ اور کوئی کچھ دینا چاہتے ہیں الحمدللہ یہ موقع ہے کوئی کچھ دینا چاہ رہے ہیں کوئی کچھ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہاں انشاءاللہ بھی موقع ہے دس بیس پچاس سو دینا چاہے ایک نوجوان آئے ہیں ہاں 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 سو روپے لے کے اٹھا ہم اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہیں گے میری ماں بہنوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے دل کھل کر آپ تعون کریں اس مسجد کے لئے مسجد ابوبکر اور میں بتاؤں کہ نام کیا پیارا نام ہے اس مسجد کا مسجد ابوبکر ابوبکر کی ساتھ کیا ہے ابوبکر کی ساتھ کیا ہے افضل البشریباد ابوبکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ تمام امبیاء اکرام الرحمن شلالت اور تسلیم کے بعد اللہ اکبر کبیرہ اگر کسی کا مقام ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ حضرت ابوبکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے اقربان جاؤ ان کے نام پر یہ مسجد مسجد بنی ہے اس کے نام پر یہ مسجد ہے اقربان جاؤ وہ لوگ کتنے خوشنصیب ہوں گے جو اس مسجد سے محبت کرتے ہوں گے جو اس مزید کو آباد کرنے کے لئے تعمیر کرنے کے لئے اپنے قدم کو آگے پہتے ہوں گے الحمدللہ شمب الحمدللہ اے اللہ جن جن بھائیوں نے ہمارے پانچ پانچ ہزار روپے تعاون کی ہیں اے اللہ جن بھائیوں نے ہمارے ہزار روپے دیئے اے اللہ جن بھائیوں نے ہمارے پانچ سو روپے کسی نے دو سو کسی نے تین سو کسی نے سو کسی نے دس کسی نے بیس اے اللہ جس جس نے بھی جو بھی تعاون کیا ہے سب کے دینے کو اپنی بارگاہ مکمل ہے اے اللہ ساتھ شاہد اے اللہ سب کے ماباپ کو جنت الفردوس معلی عالی مقام اتا فرما دے اے اللہ سب کے روٹی روزی میں کھتوں کھلیان میں کاروبار میں بجریس میں دکان میں مقام میں صحت میں ایمان میں اے اللہ برکت اتا فرما دے اے اللہ شاہدی شاہد مولا جو بھائی ہمارے نہیں دے پائے کسی وجہ سے اے اللہ پاس پیسہ نہیں ہے یا اللہ ان کے بھی ماما کو جنت مالا سارا مقام عطا فرما دے یا اللہ ان کے بھی روٹی روزی ان کے بھی گھر مبرکت عطا فرما دے یہ چند کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو یہی پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ حیاء سے رکھے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی الحمدللہ اب لوگ جو نہیں دے پائے ہیں ابھی موقع ہے سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اگر پاس میں پیسہ ہے پاکٹ میں پیسہ ہے پیسہ بھوک کر گھر چلا جائے گا پازار میں خرچ ہو جائے گا پازار گھر کے مسئلہ میں خرچ ہو جائے گا لیکن آج موقع اچھا ہے کہ دین کے راستے میں خرچ ہو جائے اللہ کے گھر میں یہ پیسہ جمع ہو جائے انشاءاللہ دیتے رہیں گے انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ خداگر جو چاہے تو دیدار ہوگا خلوس و محبت کا اظہار ہوگا رہیں زندگی تو پھر ملاقات ہوگی ہماری اور آپ کی کوئی بات ہوگی وہ مآخر دعوانا الحمدللہ